اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن بریٹ کی ریسیپی یہ بلکل بیکری کے سی سٹائل میں بنائی ہے اور یہ بہت دی آسان ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دیکھنے میں تو اتنا مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ کتنے آسانی سے تیار ہو گئی ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اور کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے اس کے سرفیس کتنی شائنی ہے اور اندر سے ہی کتنی یمی نظر آ رہے ہیں اس کے سٹافنگ بھی بہت مزیدار ہے جو کوئی بکھائے گا آپ کی تعریفوں کے پل باندے گا تو چلیے پھر انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے میدہ ایک کلو اور اس میں جائیں گے کھانا کھانے والے چمچ چار چینی کے چار چمچ چینی کے ہم نے اس میں ڈالیں ایک کلو میدہ لیا ہے اب اس میں نمک جائے گا ایک بڑا چمچ دو ییسٹ کے پیکٹ جائیں گے کوئی سا بھی آپ لے لیں میں نے انسٹینٹ ییسٹ لیا ہے پہلے ایک پیکٹ ڈالا ہے اور پھر اب میں یہ دوسرا پیکٹ ڈال رہی ہوں اس کے بعد جائے گا اس میں بیکنگ سوڈے کا آدھا چمچ یہ بھی میں نے ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کے بعد جائے گا بیکنگ پورڈر یہ ایک بڑا چمچ لیا ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پورڈر دو لیدہ چیزیں ہیں بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے یہ میٹھا سوڈا ہوتا ہے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے اور بیکنگ پورڈر جو ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کیک میں بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو بیکنگ سوڈا بھی ڈالتا ہے لیکن آپ کو پہچان کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں ہاتھوں سے اب اس مکسر کو ہم نے مکس کیا ہے اور اب اس میں ہم نیم گرم دودھ کا ایک گلاس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور آٹے کی بائنڈنگ کرنا شروع کریں گے اور اس میں ٹوٹل دو گلاس دودھ کے جائیں گے اور دودھ بھی نیم گرم ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکس کریں گے اور آٹے کی بائنڈنگ کرتے جائیں گے انگیرینٹس وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے میں نے سارا سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو میئرمنٹ ہاف بھی کر سکتے ہیں جیسے آدھا کلو میدہ ہے اس حساب سے باقی چیزوں کی میئرمنٹ آپ ہاف کر سکتے ہیں آدھا کلو میدے کے لیے تو اب تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور میدے کی بائنڈنگ کر کے اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے میرا کیچن اس وقت تھوڑا سا میسی ہو رہا ہے کیونکہ میرے کھر گیسٹ آ رہے تھے اور ان کے لیے میں نے چکن برنٹ بھی تیار کرنی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر لوں تو ابھی اس کو میں اکٹھا کر کے ایسے ہی چھوڑ دوں گی جب تک ہیسٹ اپنا اچھا سا کام کرے گا اور اس کے بعد پھر میں اس کی جب فائنل اس کو جب میں گون دوں گی تو آپ دیکھے گا یہ ڈو کتنی سوفٹ ہو جائے گی تو ابھی اس کے اوپر آئلنگ کریں گے اور اس کو اکٹھا کر کے میں نے آٹے کو رکھ دیا پیڑا بنا کے اس کے اوپر آئلنگ کریں گے اور اس کو کسی چیز سے کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے ویسے تو اس میں انسٹنٹ ہیس ڈالا ہوئے دو سے تین گھنٹے نہ بھی رکھیں آپ گھنٹے میں بھی یہ ڈو اچھے سے رائز ہو جاتی ہے تو اب دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں چکن کی طرف اس میں میں نے آئل لیا ہے میئرمنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے آئل کے اندر میں نے چکن گارلک کا سوری گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کیا ہے اور پیاز رفلی چوپ کر کے اب اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کریں گے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو چکن میں نے پہلے سے امبال کے اور شرٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اب وہ شامل کر لیا ہے چکن جو ہے یہ میرا ایک سے ڈیور کلو ہے تو اب یہ سارے مکسر کو مکس کریں گے اور اس میں اب جائے گی گرین چلی رفلی چوپڈ ہے یہ بھی یہ بھی ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیں تو اب اس میں جائے گا نمک حضب زائقہ ہے یہ میں نے اپنی چکن کے مطابق لے لیے آپ اپنی چکن کے مطابق لے لیں کالی مچ ڈال لیے کالی مچ کے بعد میں نے زیرہ ڈالا ایک چمچ اور یہ میں ہاتھوں سے اکرش کر کے ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں چلی فلیکس جائیں گے ایک چمچ تندوری مسالہ جائے گا چمچ لکھے ہیں لیکن ڈالا میں نے تھوڑا زیادہ ہے اور میدہ ہے اس میں میدہ جائے گا دو سے تین چمچ اور اس کے بعد اس میں جائے گا دودھ آدھا کپ سوری ایک کپ ایک کپ اس میں دودھ ڈالا ہے اور اس سارے مکس کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے جب تک کہ ایسا ٹیکسٹر نہ بن جائے چکن کا یہ دیکھئے کتنا یمی سا ٹیکسٹر ہو گیا چکن کا اب ہمارا چکن بلکل تیار ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ چک لینا ہے اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں دیکھئے ڈو ہماری کتنے اچھے سے رائز ہو گئی ہے کور اس کا ہم نے اوپر سے اتار لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ اس کے جو ہیں ائر پاکٹس وہ ختم ہو جائیں اس کو پہلے بہت زیادہ گوننے کی ضرورت نہیں تھی پہلے بس ہم نے اس کو مکس کرنا تھا اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اتنے میں جیس نے اپنا کام کر لیا دو گھنٹے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے میں نے اس کو چھوڑا تھا ریسٹ دیا تھا اب میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی آئلنگ کروں گی اور ڈو کو گونتی جاؤں گی اور آپ دیکھیں یہ ابھی سے کتنی ملائم نظر آ رہی ہے کتنی سمود ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس کو آٹھ سے دس منٹ تک گوننا ہے ٹھیک ہے اچھے سے زور لگا کے آٹھ سے دس منٹ تک گون دیں گے مختلف سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے لمبے لمبے ہاتھوں سے اس کو دو کو کھینچ کے ہم نے گوننا ہے میں یہ گوننے کا کام اپنے کاؤنٹر پر بھی کر سکتی تھی بلکہ کاؤنٹر پر کرتی تو زیادہ ہی اچھا تھا کھل کے دو جو ہے وہ گون لیتی لیکن میرا کچن آلریڈی بہت میسی تھا بہت سامان پڑا ہوا ہے اور میں نے پھر ابھی روٹی بھی بیلنی تھی سٹفنگ کے ساتھ تو پھر اس لئے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں برطن کے اندر ہی دو کو تیار کر لوں تو یہ دیکھیں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے دو کو اچھی طرح سے گون لینا ہے اور آئلنگ ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے دو کو جب تک آپ اچھے سے گون دیں گے نہیں دو ملائم نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے پیزے کی جو بریڈ ہے وہ اچھے سے رائز نہیں کرے گی تو آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح گون لینا ہے دیکھیں تین سے چار سٹیپس میں میں نے اس کو گون دا ہے اس وقت تھوڑا سا بس یہی ایک مشکل سٹیپ ہے اس پوری ریسی میں باقی تو ساری چیزیں آسانی ہیں چکن بھی آسانی سے بن گیا اور دو کی مکسنگ بھی اور بائنڈنگ بھی آٹے کی آسانی سے ہو گئی تھی لیکن رائز ہونے کے بعد بس یہی سٹیپ میں ایک مشکل ہے کہ اس کو ہم نے اچھے سے گوننا ہے تو یہ دیکھیں آئلنگ کر کے ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ لیا ہے اور کاؤنٹر پر تھوڑا سا خشک میدل لیا اور اب اس کے سیم جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں عام روٹی بناتے ہیں کھانے کے ساتھ کھانے کے لیے سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اسی سائز کے پیڑے بنانے جس سائز کے آپ روٹی بناتی ہیں تھوڑے سے چھوٹے لے لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ابھی پیڑے میں سائٹ پر رکھوں گی تیار کر کے تو یہ خود ہی سائز میں بڑے ہو جائیں گے جو ہے وہ رائز ہو جائے گی آٹا پھول جائے گا تو یہ سائز میں بڑے ہو جائیں گے تو میں اس وقت پانچ پیڑے بناوں گی کیونکہ میں نے پانچ بریڈ بنانی ہے مہمان آرہے ہیں میرے گھر میں گیسٹ آرہے ہیں تو میں پانچ بریڈز بناوں گی اور جب آپ پیڑے بنا کے رکھیں تو اوپر آئلنگ ضرور کریں اور اب میں سیم جس طرح روٹی بناتے ہیں انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک عام سی روٹی بناوں گی سادی سی لیکن جب ہم چپاتی بناتے ہیں تو روٹی کو بہت پتلا کرتے ہیں اس کو آپ نے بہت پتلا نہیں کرنا اس کو بس نارمل ہی رکھنا ہے کہ اچھی سی روٹی ہو جائے لیکن بہت پتلا نہیں کرنا بلکل کاغذ کی طرح جیسے چپاتیاں بنتی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی کروں گی اچھا سامیدہ ہمارا تیار ہے اچھے سے روٹی رول ہو رہی ہے کاؤنٹر کے اوپر نہ رولر کے اوپر نہ کاؤنٹر کے اوپر بس ایسی ہی دو آپ کی بھی تیار ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اب میں اوپر سٹفنگ رکھ رہی ہوں اور اب جو سٹیپس ہیں وہ آپ نے غور سے دیکھ لینے ہیں یہ میں تین جب بریٹ بناوں گی ان کو میں نے بیکنگ ٹری میں جس پر رکھنا ہے تو تینوں بریٹس آپ کے سامنے ہی تیار کروں گی تو سٹفنگ رکھنے کے بعد ایک سائٹ سے جو ہروٹی ہے وہ میں نے جو ہے اس کو اوپر کر دیا ہے سٹفنگ کے اوپر کر کے اس کے کناروں کو پریس کر کے اس کے مہ منہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ایسے اور دوسری سائٹ جو ہے اس کو چھوری کے ساتھ یا کسی چاکو کے ساتھ کٹ کے میں نے اس کے لمبے لمبے سے ریبنز بنا لیں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے بہت ہی کوئی مشکل چیز ہے ایک تو اس میں کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے یہ دیکھئے وہ ریبن سے جو بن گئے تھے ان کو آپ نے اٹھا کے تو بریٹ کی دوسری سائٹ پہ اپوزیٹ سائٹ پہ آپ نے لے جانا ہے اور اس کو فکس کر دینا دوسری سائٹ پہ یہ دیکھئے ایسے کر کے ذرا ہاتھوں سے دبا کے آپ نے دوسری سائٹ پہ اس کو فکس کر دینا ہمیں سارے ریبن کے ساتھ ایسے ہی کروں گی شیپ اگر تھوڑی بہت بریٹ کی کہیں سے خراب بھی ہو گئی ہے یعنی ٹیڑی بھی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ بیک ہو کے بس ٹھیک ہی لگے گی ٹھیک ہے اس میں بیک ہو کے کوئی اس میں ٹیڑا پن نہیں آئے گا کناریں جو آپ کو آنی بن لگ رہے ہیں وہ آپ سائٹوں سے کاٹ لیں اور ان کو پریس کر کے دبا کر ان کو تو اپنا شیپ دے لیں یہ دیکھئے کتنی اچھی سی بریٹ تیار ہو گئی ہے جو چیزیں سیٹ ہونے میں رہ گئی ہیں ان کو سیٹ کر لیں اور بیکنگ ٹری میں رکھیں بیکنگ ٹری میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے الیکٹرک اوون میں میں اسے بناوں گی پہلے میں نے بیکنگ ٹری کو گریز کیا آئل کے ساتھ پھر اوپر میں نے بیکنگ پیپر رکھا ہے اور اس کو بھی میں نے گریز کیا اب یہاں پہ میں جو بریٹ تیار کی ہے سٹفنگ والی وہ میں رکھ دوں گی اسی طرح میں دو بریٹ اور تیار کروں گی آپ کے سامنے ہی اور اس ٹری میں تین آئیں گی اور تینوں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ دیکھیں دوسری اب میں نے روٹی بیل دیا اور اس میں بھی سی طرح سٹفنگ کروں گی اس طرح سٹفنگ کر کے آپ نے ایک سائٹ سے روٹی کو اٹھانا ہے اور سٹفنگ کے اوپر اس کو کور کر کے دوسری سائٹ پہ اس کے کناروں کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے دوسری سائٹ پہ کناروں کو پریس کر دینا ہے تاکہ سٹفنگ باہر نہ نکلے اور اچھا سے پریس کر کے آپ نے جو اس کی اب اپوزیٹ سائٹ ہے اب اس کا کام ہے یا آپ نے چھوڑی سے جو اپوزیٹ سائٹ ہے اس کی پریس کر کے اپوزیٹ سائٹ پہ چھوڑی سے آپ نے اس کے پھر اسی طریقے سے ریبن کاٹ لینا ہے بس ریبن کاٹ کے آپ نے ان کو بریٹ کے اوپر پریس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں بہت ارام سے یہ سارا کام ہو جاتا ہے لیکن جس وقت یہ بن کے تیار ہوتی ہے اس کی فائنل لکھ اتنی مزہدار اور اتنی شاندار لگتی ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کے موہ میں پانی آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کام بہت ہی مشکل ہے تو دیکھا آپ نے کتنے آرام سے ہم نے دو بریٹس تیار کر لی ہیں اس کا سائز جو ہے وہ جب یہ تیار ہوتی ہے تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بریٹ پھولتی ہے تو یہ تھوڑا سا سائز میں بڑی ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ یہ تھرڈ بھی آپ دیکھ لیجئے تھرڈ سٹیپ میں کر رہی ہوں آپ کے آسانی کے لیے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے کام آسان ہو جائے اور پہلی دفعہ تو فرینڈز کچھ بھی کرنے کے لیے کام مشکل ہی لگتا ہے لیکن جب انسان ایک دفعہ کر لیتا ہے اس کام کو تو پھر وہ بعد میں آسان ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب پھر اسی طرح ریبن کاٹ رہی ہوں میں چاکو کے ساتھ ذرا میدہ جو ہوتا ہے یہ ذرا سوفٹ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ان مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے یہ دیکھیں اب تیسری بریڈ بھی تیار ہوگی ہے اس کو بھی ہم اس طرح ٹری میں رکھیں گے پوری سیٹنگ کر کے اس کے کنارے جو ہیں اس کے انڈز کاٹ کے اور ان کو اس کو پوری شیپ دے کر تو یہ ہم نے اس میں ٹری میں تینو بریڈز رکھ لیں ہیں اب اس کے اوپر ہم انڈا برش کریں گے انڈے کو پھینٹ لیں گے چاہے تو آپ انڈے کی زردی لے لیں دودھ لے لیں یا انڈے کی زردی اور دودھ کو مکس کر لیں جس طرح بھی آپ کا دل چاہے آپ اس طرح کر لیں تینو بریڈز کے اوپر انڈے کو لگائیں گے اور الیکٹرک اوون میں اس کو بیک کریں گے بیک کرنے سے پہلے ہم اوون کو پری ہیٹ کریں گے ٹو ہنڈر ڈگری کے اوپر دس منٹ کے لیے ٹو ہنڈر ڈگری کے اوپر دس منٹ کے لیے ہم پری ہیٹ کریں گے اوون کو اوپر اور نیچے دونوں روڈز جس کے آن رہیں گے یہ دیکھیں اوپر میں نے کلونجی تھوڑی سی ڈال دی ہے میرے پاس وہی اس وقت موجود تھی چاہیں تو آپ تیل ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیل ہیں سفید یا بلیک اور جس وقت ہم بیکنگ کے لیے رکھ لیں گے اندر بریڈز کو تو اس کے بعد ہم ون ایٹی ڈگری کے اوپر بیس منٹ کے لیے بریڈز کو بیک کریں گے تو وہ جو میں نے تین بریڈز کی جو ٹری تھی آپ کے سامنے تیار کی تھی وہ تو ہاتھوں ہاتھ چلی گئی گھر سب لے گئے اس کو کسی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا انتظار نہیں ہو رہا تھا تو کیونکہ میں آپ کے لیے شوٹ کر رہی تھی تو میں نے دو بریڈز اور تیار کی اور اپنی پیزے کی پلیٹ میں ان کو میں نے تیار کیا آپ کے لیے تاکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چیز وہ آپ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ دو بریڈز میں نے پیزے کی ٹری میں تیار کی ہیں اور یہ بیک ہو گئی ہے اسی ٹیمپریچر کے اوپر کتنا اچھا سا ان کے اوپر کلر آ گیا اور اب میں پکلا ہوا بٹر اس کے اوپر لگا رہی ہوں جس وقت یہ بیک ہو کے باہر آئیں بریڈز تو آپ نے ان کے اوپر بٹر لگانا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اوپر کلونجی لگائی تھی میرے پاس یہی گھر میں موجود تھی اگر تیل ہوں تو آپ تیل لگائیں اوپر وائٹ تیل لگائیں بلیک تیل لگائیں یہ دیکھئے کتنی پیاری شائن آگئی ہے کتنی اچھی سی یہ تیار ہو گئی ہے تو اب میں اس کی سرونگ کرتی ہوں آپ کے سامنے میں نے علیہ دا سے پلیٹ میں ان کو نکال لی ہے یہ بہت اچھے سے بیک ہو گئی ہے آپ کو میں یہ چیک کرواتی ہوں باہر تو بہت میری واہ واہ ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے اب آپ دیکھئے یہ کتنی سوفٹ اور کتنی فلافی اور کتنی سوفٹ ہے اور اندر سے اتنی یمی سی ہے اس کا چیکن بہت مزیدار ہے اور اوپر سے آپ اس کی سرفیس دیکھی چکے ہیں کتنی شائنی ہے یہ جو کوئی بھی دیکھے گا آپ کی بہت تعریف کرے گا یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ ان کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا یہ دیکھئے کتنی مزیدار اور کتنی سوفٹ شائنی اور فلفی ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے جس طرح میں سب کی تعریفیں سن رہی ہوں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور سب کی تعریفیں لوٹیں خود بھی انجھائے کریں اپنے بچوں کو کھلائیں اور میرا کیونکہ بیٹر زیادہ تھا میں اس کو فریج میں رکھ لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں اور وقتن فوقتن نکال کے اس کو استعمال کر لیتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پتیلے میں بنانا چاہیں تو پتیلے میں بھی بنالیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ